مجھے یہ دیکھ کر بہت ہی زیادہ افسوس ہوا ہے کہ کس طرح جاہلوں کی طرح یہ خواتین جو ہیں اپنے طاقت کے زور پر اپنے پیسے کے زور میں زوم میں بالکل جو نشے میں انسان اندھا ہوا ہوتا ہے اس طرح یہ ان خواتین کے گھر میں ہی گھسی ہیں بچیوں کے گھر میں اور ان کو کوئی شرم آنی چاہیے یہ پاکستان کی سٹیٹ جو ہے یہ کسی کی جاگیر ہے کوئی آواز نہیں اٹھا رہا کوئی بول نہیں رہا آخر وجہ کیا ہے ان لڑکیوں کو فوری طور پر انصاف دیا جائے آپ کے پرسنل گھر کے جو معاملات ہیں جو ان فیڈیلٹیز کے آپ کے معاملات ہیں آپ کے بیٹوں کے جو معاملات ہیں یا آپ کے دامادوں کے جو معاملات ہیں وہ جو بھی ہوں لیکن یہ کوئی طریقہ نہیں ہے ایک تو بریکنگ اینٹرنگ کسی کے گھر میں فورس فولی ان کے گھر میں توڑ پھور پھر سب سے زیادہ سب سے زیادہ خطاناک چیز جو آپ نے کی ہے وہ ان پر پیٹرول چھڑکنا ہے یہ آپ کے اوپر جو کرمنل چارجز ہیں وہ بہت شدید قسم کے لگنے چاہیے اور ہیومن رائٹس کی جو وائلیشن آپ نے کی ہے جس کی دھجیاں آپ نے بکیرتی ہیں آپ لوگ اپنے آپ کو سمجھتے کیا ہیں کہ یہ آپ لوگ لوگوں کا ملک ہے جس کے گھر میں آپ جائیں گے اپنے گارڈز کے ساتھ زور و زبردستی گھوچ جائیں گے یہ بلکل ایسا نہیں ہو سکتا وزیر اعظم پاکستان اور اس کے ساتھ ساتھ ہیومن رائٹس کے جو منسٹر ہیں ہمارے پاکستان کی میڈیا سپیشلی میڈیا کی خواتین اگر آپ لوگوں کے اندر تھوڑی سی بھی حمت اور حوصلہ ہے تو پلیز اس کے خلاف آواز اٹھائیں اور ان خواتین کے اریسٹ کے لیے فوری طور پر ہائپ بنائی جائے یہ کل کسی کے بھی گ گھر میں گھوچ سکتے ہیں سو اینی وی مجھے ان کے پرسنل معاملات میں دخل اندازی نہیں کرنی بات در دو وے دے ہندلتی سیچویشن اس نوٹ اونلی ابنوکشوس ریڈکیلیس ڈسگسٹنگ بٹ اگر پیٹرول سے آگ لگ جاتی یا یہ مر جاتی ہیں ان کو کوئی نقصان ہو جاتا تو آپ کس کو جواب دیتی ہیں اور انفورچنٹلی مازد کے ساتھ جو لینگویج آپ استعمال کر رہے تھے اس سے مجھے اندازہ ہو گیا ہے کہ آپ کی تعلیم کیسی ہے آپ کی تربیت کیس اور آپ کس خاندان کے ہیں